اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین اکرام و سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہولیاتِ تبدیلی اور اسلام سیرتِ طیبہ کی روشنی میں آج اس اہم موضوع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتی روشنی میں ہم مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین اکرام یہ مبارک مہینہ ربی الاول نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں یہ ضروری ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا جائزہ لیں اور اس کو دیکھیں کہ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی مہولیاتی تبدیلی اور اسلام جسے عرف عام میں آج کل ایک بڑا اہم موضوع سمجھتے ہیں کہ کلائیمنٹ چینج کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے مہول تبدیل ہو رہا ہے مہولیات میں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور آج کے اس جدید دور میں مختلف ماہرین اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں اور اس کائنات کے فطری ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے اور اس معاشرے میں صفائی ستھرائی کے لیے کیا تعلیمات دی حقیقت یہی ہے کہ ماہرین تو آج سر جوڑ کر بیڑھ گئے ہیں کہ ماحول کو درست رکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چودہ سو سال پہلے بول دیا تھا ات تہور شطر الایمان کہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی ایمان کا آدھا کرا دیا اور جب صفائی ہوگی تو ماحول بہتر ہوگا اور ماحول فطری ہوگا اگر اس ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر ہم غور کریں گے تو اس وقت جدید تحقیق کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جن آلودگیوں کو ہمیں سامنا ہے اس میں فضائی آلودگی ہے پانی کی آلودگی ہے سنتی اور مشینی انقلاب کے نتیجے میں جو کسافتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کی وجہ سے کچھ آلودہ ماحول ہو گیا ہے تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ستہ سمندر انیس سنٹی میٹر بلند ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کئی جزیرے ختم ہو چکے ہیں ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا میں جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں آبادی میں اضافہ اسے کہیں یا کئی اور عوامل جس کی وجہ سے درخت کاتے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے اس کائنات کے فطری ماحول کو ختم کیا جا رہا ہے سنتی اور مشینی انقلابی وجہ سے مسلسل کسافت کا اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور صاف ستھرے ماحول میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اور اسی فضائی آلودگی کے نتیجے میں کئی بیماریاں سامنے آ چکی ہیں علاوہ آزی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی کے ذخائر میں مسلسل کمیاری ہے اور سنت اور مشین کی چیزیں بننے سے جو فیکٹریاں لگی کہیں ہیں ان فیکٹریوں کے فضلات کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی زہریلہ بن چکا ہے اور اس پانی کے زہریلے پن کی وجہ سے زیر زمین اور خاص طور پر زمین بنجر ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جو سبزہ تھا وہ جو ہریالی تھی اور وہ جو صاف ستھرا ماحول تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بنیادی تین چار بڑے عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج کے فطری ماحول کو خطرات لاک ہیں ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ او زون میں شگاف پڑ چکا ہے جس کی وجہ سے کچھ ایسی شوائیں بیماریاں یہاں پر جنم لے چکی ہیں انسان اس میں مبتلا ہو چکا ہے جیسے کینسر ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک فضائی آلودگی کے نتیجے میں اور چیزوں کی وجہ سے صفائی نہ ہونی کی وجہ سے انسان اس میں مبتلا ہو چکا ہے تو یہ ایک اس وقت کا ماحول ہے کہ انسان اپنے فطری ماحول سے ہٹ کر جب ایک مشینی اور ترقی کے دور میں داخل ہو چکا تو اس کی وجہ سے وہ آج پریشان ہے بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ سنتی انقلاب نے لوگوں کو سہولتیں دی ہیں نت نئی اجادات سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا نئی نئی چیزوں سے لوگوں نے ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا سمندر میں تیرنا بھی سیکھ لیا مگر اس کی وجہ سے اس فطری ماحول کو بہت بڑا نقصان بھی پہنچا اب اگر ہم اس کے اوپر غور کریں کہ آپ صلی اللہ اس کے حوالے سے کیا تعلیم دی قرآن مجید میں اللہ نے کئی مواقع پہ یہ کہا کہ خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو جائے گا اور فساد برپا ہونے کا اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ ماحول کو خراب کیا جائے گا ہمارے پاس اللہ تعالی کے دیئے پانی کے زخائر ہیں اللہ تعالی نے اس کائنات کو حسین بنانے کے لیے جنگلات جو ہے وہ بنائے اللہ تعالی نے اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف موسم جو ہے وہ بنائے چونکہ ہم سنتی دور میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم نے ایک مسنوعی ماحول جب بنا لیا تو اس سے اس فطری ماحول کو بڑا نقصان پہنچا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بھی کہا کہ ہر چیز میں اعتدار ہونا چاہیے آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد سرمایا میں پانی کے طرف اشارہ کرتا ہوں کہ پانی کتنا اہم ہے اور پانی اس وقت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی بریشانی لوگوں کو لاحق ہے وہ مسلسل پانی کا کم ہونا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کی جو مستقبل جنگیں ہیں وہ پانی کو پلڑی جائیں گی تو جب یہ علمیہ ہو یہ صلی اللہ ہو تو آپ کے اور ہمارے آقا نے آج سے چودہ سو سال پہلے چاہیے جتنا اس کو ضرورت ہو اس میں اس کو اسراف نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوں تو کوئی بات نہیں میں جتنا بھی پانی لے لو وہاں پر بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ جتنی ضرورت ہو اتنا پانی استعمال کریں چونکہ آپ کو یہ تعلیم دی کہ پانی اتنا استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہو ناظرین اکرام اگر ہم ماحول کو بہتر بنانے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور فرمائے تو آپ صلی اللہ نے یہ کہا کہ اگر قیامت قریب ہو اور بندے کے ہاتھ میں اگائے اس بیج کو کاشت کرے آج ہم شجرکاری کی بات کرتے ہیں ہم شجرکاری کے حوالے سے مہم چلاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ نے تو چودہ سو سال پہلے بول دیا کہ اگر پندے کے پاس وقت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے تو سب سے پہلے وہ بیج کاشت گھاس نہ کٹی جائے ہاں چارے کے لئے ضرورت پڑے جانور کے لئے تو آپ بلکل استعمال کریں تا کہ زمین کا جو فطری ماحول ہے وہ برقرار رہے تو یہ کہا گیا کہ گھاس کو بلا ضرورت نہ کٹا جائے ناظرین کرام جانور چرند اور پرند اس ماحول کا ناغذیر حصہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سلام کی تعلیمات ملتی ہیں اور آپ سلام نے فرمایا کہ بلا ضرورت کسی جانور کو آپ نہ کٹیں اس کے علاوہ جو اس زمین میں خاص پیدا ہوتی ہے تو اس کو بلا ضرورت کٹنے کے لئے منع فرمایا ہاں چارے کے لئے آپ استعمال ہے کیونکہ ان چیزوں سے ماحول جو خوشگوار ماحول ہے اس کی بقا ہے وہ اسی چیزوں میں شامل ہے میں ارز کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور چیزیں بھی ہمیں اس ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لئے بتائی ہیں جس میں یعنی اپنے گھر کو صاف صورہ رکھا جائے اپنے ماحول کو صاف صورہ رکھا جائے اور اپنے اس ملک میں جہاں پر آپ لے رہے ہیں ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان تو ہم لوگ لائے ہیں بگر جب ہم اغیار میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا صفائی کا نظام دیکھتے ہیں اور جو فضلے اور جو گندگی کو جس طرح ایک منظم انداز میں وہ ٹھکانی لگاتے ہیں ہمارے ہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں اور جگہ جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آلودہ پانی اور گندہ پانی ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے اور کوئی بھی کرتا یعنی نبی مہربان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ تعلیم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ فرمایا جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ صاف کرے دھوئے صفائی ستھرائی ہر انسان کی سب سے پہلے اپنے جسم سے اس کا آغاز ہونا چاہئے نبی مہربان ہم ہمارا جو حال ہوتا ہے ہمارا جو صفائی کے حوالے سے جو ہم کیر نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں ہم مبتلا ہوتے اور ہم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین کرام خلاص کلام یہ ہے کہ ماہولیتی مسائل جن کے گرد اب آج پوری دنیا مبتلا ہے انسان کی خود اپنی ہماکت کا نتیجہ ہے اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے مقام کو نہ پہچانا جس کی وجہ سے فطری ماہول وہ برقرار نہیں رہ سکا اور مسائل پیدا ہو گیا ہیں اسلام نے اور بالخصوص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے ماہول کو صاف رکھیں اور اس ماہول میں جو گندگی موجود ہے اس کو ہم دور کرنے کے لیے اپنا بنیادی کردہ ادا کریں یہی نبی مہربان کی تعلیم ہے یہی نبی مہربان اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے اور اسی لیے کہا گیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی آپ کے لیے ایک نمونے کی حیث ترکتی ہے ہم آج کہتے ہیں کہ فلا ماہر نے کہا ہے کہ ماہول خراب ہو رہا ہے فلا نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے اپنے گھر کا ماہول کیسا رکھنا ہے اور یہ دکھیں اس گھر کے ماہول کو بہتر رکھنے کے ساتھ ساتھ ماہول کو خوشگوار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ کی تعلیمات میں ہمیں یہ جو ہے وہ ایک نئی فضاء میں جائے جس کی وجہ سے فطری ماہول میں بہتری آئے گی تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے لے سونے تک کا جو ہمیں ایک شیڈول دیا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم ایک خوش گوار اچھی زندگی گذاریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہول کو فطری رکھنے کی ہمیں احمد دے اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ المبین